یا لغتی عربیت حسبی بئنکی منطقی و میانی عربیت قلبی و روحی آحرفی و لسانی عربیت حسبی بئنکی منطقی ادرس الاول ویسے بائی دوئے یہ کیا ترقیب ہے یہ منعوت ہے اور یہ اس کی نال اور ایک یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں الاول الثانی الثالث الرابع الخامس السادس السابع السامن اس کو کہتے ہیں آرڈینل کاؤنٹنگ یعنی الاولو مینز فرسٹ سیکنڈ تھرڈ الدرس الاولو فرسٹ لیسن یہ کاؤنٹنگ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹینٹ یہ آرڈینل کاؤنٹنگ کہلاتی ہے یہ اس انداز سے آئے گی تو اس لحاظ سے ہم جو لیسن اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں یہ الدرس الاولو ہے اور یہ ترقیب کیا ہے یہ ناد ملوت کے طور پر ہے اب سر پڑیئے پیرا جمعہ ہاشمون ہاشمون کیا چیز ہے کس پیٹرن پر ہے ہاشمون فائلن کے وزن پر یعنی گویا کہ ہاشمون جو ہے یہ فائلن کے وزن پر ہے تو یہ اسم الفائل ہیں اسم الفائل ہی کیا ترقیبہ جبارس ہے یہ بھی مضاف مضاف ہیں یہ مضاف مضاف ہیں ہاشمون جو ہے یہ اسم الفائل ہے ہاشم صاحب کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کونسا جملہ ہے اسلام علیکم جملہ اسمی ہے اسلام کیا اسمیں مقتدار جا مجلور شبہ جملہ شبہ جملہ حضر باؤ اور رحمت اللہ یہ کیا ترقیب ہے رحمت اللہ یہ رحمت اللہ یہ پھر مضاف مضاف اور برکاتہ مرکاتہ پھر مضاف مضاف اسلام علیکم ورحمت اللہ جواب یہاں پڑھ لیں آگو برسو وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دی علیکم پھر کیا جئے دیں خرم زاف زاف نا 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 علیکم علیکم جا 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 جلو جملہ خبر اسلام اسلام مقتدار صحیح ورحمت باؤ رحمت رحمت اللہ مضاف مضاف ورحمت صحیح وبرکاتہ اسی طرح مضاف ورحمت علیکم جو ہے یہ جار مجرور شب و جملہ خبر ہے اسلام مبتدار رحمت اللہ مضاف مضاف رہے ہیں اور برکاتہ پھر مضاف مضاف رہے ہیں جی خلید سب اگلہ جملہ پڑھئی آش کیفہ حالوکا یا استاذ کیفہ حالوکا یا استاذ کیفہ جو ہے یہ استفامیہ ہے اور خبر کی طور پر آ رہا ہے اگرچہ ہم کوئسٹن کے ساتھ بہت زیادہ کنسر نہیں ہے انیلیسز کرنے کے لیکن حالو اس کا مبتدہ ہے اور حالو اور کیا ہے مضاف کا مضاف ہے یا کیا ہے حرف ندائم یا حرف ندائم استاذ اسم منادر لاللہ بخیر کونسا جملہ سر یہ جملہ اسمی ہے لاللہ کیا ہے یہ انہ کی بہنوں میں سے انہ کیا کرتا ہے جملہ اسمی یہ مبتدہ منصوب کر دیتا ہے تو کام کیا کہہ رہے گئے آپ اسم انہ منصوب بخیر خبر ہوئی جار مجرور شب جملہ خبر ہوئی پوری ڈیمانسٹریشن دیں گے پھر ہم کہیں گے بخیر جار مجرور شب جملہ فی محل رفع خبر ہوئی کیونکہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہی رہتی ہے ایک دفعہ ذرا اس کو دور لاللہ کو آپ چودہ کے ساتھ مرائیں ذرا پرو ایک ہرا اور لعلہ 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 لعل 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 لَحَا لَعَلَّهُمَا لَعَلَّهُنَّا لَعَلَّكَ لَعَلَّكُمَا 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 ل جواب بھی آ پڑی ہے آپ کو یاد ہے ہمارا یہ لیسن انہ کے حوالے سے چل رہا ہے اور آپ نے عام خطیبوں کو سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے جب وہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کیوں انہا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس جملے پر سٹریس الحمدللہ نارمل سا جملہ ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں انہا الحمدللہ اب اسی جملے کے اوپر گویا کہ زور آگیا ہے ہم بس ہے ہی اللہ کے لیے انہا الحمدللہ الحمدللہ میں الحمد مبتدہ ہے للہ جار مجرور شیبو جملہ خبر ہے آگے وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا حَاشِمُوَ یہ سیم اوپر والے جملہ ہی ہے کیفہ حالوکہ حالوکہ میں کا مضافل ہے اور انتہ جو ہے یہ مزید سٹریس کے لیے یہ بھی یعنی جیسے اپنائیت ہوتی ہے میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو جیسے ہم پہ جائے گئے ہیں پھر تو سنا تیرا کی آلیں تو یہ اس طرح کہہ ہے كَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا حَاشِمُو جواب پڑی اَنَا اُحِبُّوكَ كَثِيرًا يَا حَاشِمُو بہت خوبصور جملہ ہے اَنَا اُحِبُّوكَ كَثِيرًا يَا حَاشِمُو اَنَا اُحِبُّوكَ کَثِيرًا يَا حَاشِمُو کون سا جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے اَنَا کیا ہے مُبْتَدَا ہے اُحِبُّوكَ كَثِيرًا یہ جملہ فیلی ہے یہ خبر ہے اُحِبُّو جو ہے یہ کیا چیزیں فیل مزارے ہے ماضی کیا ہوگا نہیں یہ فور لیٹر فیل ہے ماضی ہے اَحَبَّ مزارے ہے اَحَبَّو اَحَبَّا يُحِبُّو سے يُحِبُّو تو حِبُّو تو حِبُّو اُحِبُّو نُحِبُّو اُحِبُّو کا فائل کھا ہے اَحَبَّو اُحِبُّو کا فائل جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے اور وہ ہے اَنَا یہ کہا کیا چیزیں آپ کو یاد ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ زمائر متصل کے حوالے سے چار باتیں ہم نے پڑھی تھی ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ زمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی یہ بک ون کا لیسن ریپیٹ کروارو زمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی تو جار مجرور کہلائے گی جیسے مِنْ هُو مِنْ کَ اَلَيْ كَ عَلَيْ كَ یہ سارے جار مجرور ہیں یہ زمیر متصل جب کسی اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف مضاف علیہ کہلائے گی جیسے اسموں کا اسموہو اسموہما یہ سارے مضاف مضاف علیہ جب یہ زمیر متصل کسی ظرف کے ساتھ آئے گی تو ظرف مدافلہ کہلائے گی جیسے بینہو بینکا بیننا بیننی تہتہو بادہو قبلہو یہ سارے ظرف مدافلے ہیں اور چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب یہ ضمیر متصل کسی فیل کے ساتھ اٹیج ہو کر آئے گی تو یہ مفعولن بھی کہلائے گی کثیراً جو ہے یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے بکتری میں یہ مفعولن مطلق کہلاتا ہے ایبسلیوٹ اوبجیکٹ کہلاتا ہے جبکہ اس میں اثر میں یہاں پہ تھا حب بن کثیرا اگر یہ حب بن لکھا ہوا ہوتا ہے پھر یہ اس کی ناد بنتی لیکن جب یہ ناد موجود مفعول مطلق خود موجود نہیں ہے پھر ہم اس کی جگہ پر یہ شمید ہے کہ نائب مفعول مطلق کے طور پر اس نے ناد کو لے آئے تو اوہبو فیل مدارے کا مفعولن بھی انا فائل کثیراً مفعولن مطلق یا حرف ندائی اور حاشم یہ اسم المنادہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے استاذ اس سے انا اوہبو کا کثیراً یا حاشم اوہبو اور نوٹ کرے اس جملے میں یہ نہیں واقعی جو محبت موجود ہے کہ جب آپ کسی شاگرد سے یہ کہتے ہیں اوہبو تو شاگرد کا خون یوں سمجھیں کہ زمین سے آسمان پر چلا جاتا ہے اور ایک کتاب میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں اگر کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور دیکھیں اس کو بہرانہ مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اہاتہ داراللوم میں بیتے کچھ دن اس نام سے اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے ایک استاذ تھے وہ اتفاق سے کچھ عرصے بعد ان کا داراللوم سے کچھ اختلاف ہو گیا اور وہ غالباً مشکاد یا ترمزی پڑھاتے تھے ان کو حدیث کی کتاب تو کہتے ہیں انہوں نے داراللوم چھوڑ دیا اور ہم لوگ ابھی نینے تھے تو ایک سینئر سٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا کہ مولوی مناظر وہ استاذ جی تمہیں بڑا یاد کر رہے تھے اب مجھے استاذ کا نام ایک دیکھت یاد نہیں عالبن یہ مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے یا مولانا حسین عمد مدنی کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال تھا کہ مجھ جیسے بیک بینچر کو استاذ نام کے ساتھ جانتا ہوگا ابھی کلاس بھی بلکل نئی نہیں ہے اور حدیث کی کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ استاذ جی مجھے میرے نام سے یاد کر رہے تھے یعنی نام میں جو محبت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی آتی تو اس نے کہا کہاں تمہارے نام سے تمہیں یاد کر رہے تھے تو میں نے کہا اچھا اگر تم کبھی میرے ساتھ چلو تو میں جانے کو تیار ہوں میں جا کے ملوں گا ان سے تو قطعہ دو تین دن بعد میں وہ مجھے ساتھ لے کر مولانا کے گھر لے گیا ساتھ ہی تھا داراللوم کے گھر ان کا تو کہتے ہیں جب مولانا کے سٹیڈی روم میں ہم داخل ہوئے دروازے سے میں جو ہی داخل ہوا تو مولانا نے کہا کہ آؤ مولوی مناظر تم سے ہم نے بڑی ضروری بات کرنی تھی اور میں جو ہی آگے سلام کر کے پہنچا پاس تو مجھے کہنے لگے تمہیں معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے سامنے بھی کبھی اس کا اظہار کر دیا کرو تو ہم نے بس تمہیں اسی لیے بلائے تھا یعنی یہ بتانے کے لیے بلائے تھا کہ ہمیں تم سے بڑی محبت ہے تو استاد کہہ رہا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بکٹو کا جب آغاز کیا تو میں نے ڈاٹس اپ کے حوالے سے یہ بات ارز کی تھی کہ یہ کتابیں واقعتاً بڑے غور و فکر سے بڑی سوچ بچار کے بعد پورے ایک تربیتی پیکج کے ساتھ ایک ایک ڈائلوگ پہ آپ اگر غور کریں گے تو یو ویل فیل کہ اس میں نا سٹوڈنٹ کی پوری تربیت اور ایون ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے تو آج کون استاد ہے جو اپنے سٹوڈنٹ کو کلاس پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہو کہ انا اوہبو کا کثیرن تو اس جملے میں بڑی بڑی محبت پائی جاتی ہے انا اوہبو کا کثیرن یا حاشمو کیوں محبت ہے آگے اور کس ٹورٹ کا محبت ہو سکتی ہے کریے انڈائز انڈائز انڈا کیا ہے حرف توقید و نسبن اسمو انہ منصوبن طالبن خبرو انہ خبرو انہ زکیون کیا ہے نات زکیون نات ہے طالبن کی اسی طرح مجتہدن وہ نات ہے نات نمبر دو ہے وہ نات نمبر نات نمبر دو ہم شاید اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی بیچ پہ واو ہے نا تو آپ بھرنے اس کو بھی نات ہی کہیں گے اور پھر زو یہ بھی نات اس کے وہ بھی مجتہدن کی زکیون کی اوپر عطف ہو رہا ہے نا زو نات کراوہ اور کیا ہے مضاف زو مضاف ہے اور خلوکن مضافلے ہیں کونسپٹس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ زو واحد مذکر کے لیے آتا ہے مرفوع حالت میں اور اس کا منصوب حالت ہوتی ہے زا منصوب زا مجرور زی اور اس کی جمع ہوتی ہے زو اچھا یہ بھی غلط ہے العام میں نوٹ کرنے کہ ہمارے ہاں زی شان جو ہے یہ اس میں زو شان ہے بہت زی تو زو زا زی مجرور فارم ہے نا تو زی شان میں کونسی چیز ہے جس نے زو کو زی کر دیا کچھ بھی دی پیچھے کھڑا ہوا لیکن ہم نے ایسی جیسے ہمارے مہیدین صاحب کو جو نام ہے اب یہ بھی غلط العام میں ہے یعنی اگر آپ کبھی اس پہ غور کریں تو اصل لفظ کیا تھا اصل لفظ تھا احیاء یحیی یحیی سے اسم فائل بنتا ہے مہیی اب دین کا زندہ کرنے والا مہیی پلس اد دین تو یہ لفظ بنے گا مہید کیسے بن گیا نا یہ ہے مہید دین یہ جو اس کو ہم مہید دین کہتے ہیں یہ اصل میں مہید دین ہے اسی تقیقے سے جس کو ہم زی شان کہتے ہیں یعنی کس نے اس کو زو کو زی کیا مجرور کچھ بھی نہیں کھڑا ہوا پیچھے تو اصل لفظ یہ کیا بنے گا زو شان یہ مضاف یہ مضافل ہے شان والا زو علم علم والا تو زو شان شان والا تو انکا طالبن زقی و مجتہد و زو خلق تو زو مجتہد اور زقی یہ سب ناتے ہیں اور زو خلق یہ ساتھ مضاف مضافلے بھی ہیں جی سر دیکھیں سارے کونسپٹ جتنے ہم نے پڑھے تھے وہ سب کے سب ساتھ ساتھ اب اپلائی ہوتا جا رہے ہیں آگے دیکھئے من پاکستانا انتا ام من الہندی یا حاشن ہاں ا حرف و استفام من پاکستان کیا کہلائے گا جار مجرور شب و جملہ خبر انتا مبتداء انتا مبتدائے اگلی بیسکلی خبر یہ ہے ام من الہندی وہ بھی جار مجرور شب و جملہ ان میں سے جب جواب آئے گا تو کوئی ایک آجا گا خبر کے ساتھ وہ کہہ گا فرض کیا ہے کہ وہ کہتا ہے انا من الہندی ابھی آگے جواب میں جیسے وہ کہہ بھی رہا ہے تو کوئی انا مبتداء ہوگا من الہندی اس کی خبر آجے گی یا کیا ہے حرف و ندہ حاشم اسم المنادہ اسم المنادہ جی سر آپ پڑھئے گا آگے امجر صاحب حاشن انیم ایسے آخری حرف کے اوپر ابھی ہم کیوں کہ اس سے لرننگ فیس سے گزر رہے ہیں اس لئے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو کیٹاگوریک بولیں آپ حاشم کہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ فائلن کے وزن کی اوپر ہے حاشم انی من الہندی انی من الہندی انہ کیا ہے اس جملے میں حرف و توقید حرف و توقید و نسب یا یا متقلم اسمو انہ منصوب منصوب من الہندی جا مجید اچھا یہ جو کیونکہ زمائر ہے نا زمائر خود اپنی جگہ پر مبنی ہوتے ہیں لہذا پروپر جب ہم کہنا شروع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یا متقلم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے فی محل نسبن ہے لیکن آسانی کے لئے ہم نے اس کو سیدھے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسمو انہ منصوب انہیں اور من الہندی جار مہیور شبو جملہ خبر اگلا جملہ بھی آپ پڑھیں ال کے ساتھ تنویر نہیں آتی اسی لئے میں نے اس کی پرائیڈرس کرنی ال اور دن یہ کٹھے نہیں آسکتے خل مدر بیسوں جی وَزَمِيلُكَ اللَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْعَانَ مِنَ الْفَسْبِ اَهُوَا عَيْضًا مِنَ الْحِنْدِي صحیح زمیلوں کا کیا ترکی بن دی ہے مضاف 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 اللذی جو ہے یہ اسم الموصولہ ہے اور یہ ناتھ ہے زمیلوں کی خرج آگے کیا ہے مَعَكَ الْعَانَ مِنَ الْحِنْدِي مِنَ الْفَسْلِي اچھا یہ جو جملہ ہے خرج مَعَكَ الْعَانَ مِنَ الْفَسْلِي یہ جملہ فیلی ہے نا یہ جملہ فیلی ہے جو ہے یہ سلط الموصول کہلائے گا اس اسم الموصول کا یہ اسم الموصول بھی ہے پلس یہ ناتھ ہے زمیلوں کی جبکہ یہ مضاف مضاف لیں جملہ فیلیوں کو ایلرائز کیجئے خرجہ کیا ہے فیل و مادن فیل و مادن اور فائل اس میں ہوا ہوا خرجہ کا فائل ہوا مَعَا ذرف ہیں اب دیکھیں ذرف کے ساتھ اب زمیل متصل آگئی تو یہ کیا کہلائے گی مضاف لیں العانہ بھی ذرف ہے اور یہ ذرف ہے زمان کا مِنَ الْفَسْلِي جار مجرور وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَاجَ مَعَاكَ مِنَ الْفَسْلِي اَهُوَ اَيْدًا مِنَ الْحِنْدِي وَنسَگِنْ اَا حَرْفُ اَسْتِفَام ہُوَ مُبْتَدَا مِنَ الْحِنْدِي شِبُ جملہ خبر جار مجرور شِبُ جملہ خبر اور تمہارا دوست تمہارا کلیگ اللَّذِي وہ جو خراجہ مَعَاكَ نکلا ہے تمہارے ساتھ الْآَنَ ابھی من الفَسْلِ کلاسِ اَهُوَ مِنَ الْحِنْدِي اَایِدًا کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے جواب پڑھیں آپ ہی اِنَّهُ مِنَ الْبَاکِسْتَانِ اِنَّهُ مِمْ بَاکِسْتَانِ یہ چھوٹا سے تجوید کا رول بھی ذمہ رکھ لیں کہ جب نون ساکن آئے آپ نے عام طور پر ہندوستان پاکستان جو چھپے ہوئے قرآن مجید ہیں تو اس میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سے میم ڈلا ہوتا ہے جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد آنے والا عرف با ہو تو یہ ان کے درمیان ادغام ہوتا ہے تو یہ مِم کی آوازہ دی یعنی اس کو میں یوں نہیں پڑھوں گا مِن باکستان بلکہ اس کو میں پڑھوں گا مِم باکستان مِم باکستان تو اس نے کہا اِنَّنِ اِنَّهُ مِم باکستان اِنَّ کیا ہے منصوبن منصوبن منل باکستان مِم باکستان باکستان کے ساتھ علف نام نہیں رکھتا ہے مِم باکستان اور باکستانہ ہے یہ باکستانی نہیں پڑھا جائے گا کیوں کیونکہ ممنوع منصرف ہم نے پڑھے تھے بک ون میں ممنوع منصرف جو ہوتے ہیں اسم غیر منصرف نام وہ کسرہ اور تنوین دو چیزیں نہیں دیتے ہیں لہذا یہ باکستانہ اگرچہ من کے بعد آ رہا ہے مجرور سٹیٹس پر ہے لیکن مجرور ہے بالفتح کیونکہ یہ ممنوع منصرف ہیں جی حضب اللہ اِنَّا سَعَتَكَ جَمِيلَتٌ يَا حَاشِمُونَ اِنَّا کیا ہے حرف و توقید و نصبن سَعَتَ سَعَتَ اِنَّا کے ساتھ اسم اِنَّا منصوب سَعَتَ اسم اِنَّا منصوب اور سَعَتَكَ مضافر ہے جمیلَتُن کیا چیز ہے نَات جمیلَت تَن ہوگا اور یہ نَات ہوگی سَعَتَكِ سَعَتَكِ نَات سَعَتَكِ کیونکہ منصوب ہوگیا ہے لہذا اب جمیلَتُن نہیں ہوگا بلکہ جمیلَتَن نَات بھی تو اس کو فالو کریں گے منصوب ہو جائے گے یَا حَاشِمُ یَا حَاشِمُ یَا کیا ہے؟ اور حَاشِمُ اسمُ الْمُنَادَة حَاشِمُ اسمُ الْمُنَادَة آگے آمِنَ الْيَعْبَانِ ہِيَا آمِنَ الْيَعْبَانِ ہِيَا آ کیا ہے؟ آ حرف و استفام آ حرف و استفام مِنَ الْيَعْبَانِ جَار مجرور شب و جملہ خبر مُبتضا ہی ہے مُبتضا قویسٹر مارکن تو ہی ہے مُبتضا جو ہے وہ آگے چلے گئے جواب پڑھیں آپ ہی آ شیمُن لا اِنَّا مِنَ الْهِنْدِ اِنَّا مِنَ الْهِنْدِ بانس اگین اِنَّا کیا ہے؟ حرف و توقید و نسبن ہا منصوب اسم و انہ منصوب من الْهِنْدِ جار مجرور شب و جملہ خبر و انہ اس نے پوچھا تھا آمِنَ الْيَعْبَانِ ہی ہے کیا یہ گھڑی جیپنیز ہے؟ تو اس نے کہا لا لا کیا ہے ویسے؟ حرف و نفین حرف و جواب بھی کہتے ہیں لا اور نام دونوں کو ملا کر حرف و حروف و جواب کہتے ہیں اور لا جو ہے یہ نگیشن کے لئے یوز ہوتا ہے تو حرف و نفین ہم اس کو کہتے ہیں اِنَّا مِنَ الْهِنْدِ اس نے کہا شورلی اس فروم انڈیا جاپانی گھڑی نہیں ہے یہ ہندوستان سے جی مخید دین اِنَّا مِنَ اُنَّارِ اَن مِنَ اُنَّارِ سا سستی آ حرف و استفام انہیں غالیتن اور رخیصتن دونوں خبریں آ اور ام دونوں حرف و استفام کے دور پر آئے ہیں ہی آ جو ہے یہ مبتدا ہے اور کونسپس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب دو چیزوں میں کریریٹی چاہیے ہو آپ کو تو ان میں سے ایک چیز آ کے ساتھ آئے گی ایک ام کے ساتھ آئے گی اور جس سے چاہ رہے ہیں آپ وہ درمیان میں آئے گا اب وہ جس سے آپ چاہ رہے ہیں وہ ہی آئے تو آپ نے کہا آ غالیتن ہی ہے ام رخیصتن کیا مہنگی ہے وہ جس کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں وہ گھڑی ہے آپ پوچھا جائے کہ کیا مہنگی ہے وہ گھڑی یا کہ سستی ہے تو آپ نے کہا آ غالیتن ہی ہے ام رخیصتن جواب پڑھیں انہا رخیصتن جدن 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 اٹس وری چیپ انہا رخیصتن جدن اٹس وری چیپ انہا حرف حرف توقیدن ونس بن انہا کیا کہلائے گا حرف توقیدن ونس بن ہا اسمو انہا منصوبن ہا کیا کہلائے گا اسمو انہا منصوبن رخیصتن اس کی خبر کہلائے گی رخیصتن اس کی خبر کہلائے گی جدن بکتری کی کہانی ہے یہ بھی مفور المطلق قسم کی چیز ہے انہا انہا رخیصتن جدن آگے انہا بمیعت ربیت فقط انہا بمیعت ربیت فقط انہا کیا ہے حرف توقید و نصبن ہا اسم انہا منصوب بمیعت جار مجرور شب جملہ خبر انہا اور میعت ربیت میع اور الفو ہم نے کہا تھا یہ ہمیشہ مضاف آتے ہیں تو میعت ربیت مضاف مضاف لے یہ بھی بک ون کا ایک کونسپٹ ہے آپ کو یاد ہوگا بک ون میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کم جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے یہ کم الاستفہامیہ بھی کہہ رہا تھا ہے کم استفہام کے لیے اور اس کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ واحد آتا ہے منصوب آتا ہے اور تمیز کہہ رہا تھا ہے کم استفہام کے بعد آنے والا اسم واحد منصوب اور تمیز کہہ رہا تھا ہے کم اخن لکا تو کم ہم کہیں گے کم کیا ہے استفہامیہ اخن اس کی تمیز لکا جار مجرور یا حاشمو جواب پڑھیں حاشمو لی سلاسط اخوة لی سلاسط اخوة لی کیا ہے لی جار مجرور شبو جملہ خبر سلاسط سلاسط یہ مبتدہ ہے اور مضاف مضاف اخوة مضاف جبی صاحب اپنا خلی صاحب چار بھائی کہنے ہو تو کیسے کہوں گا بیسکر یہ گنتی کی رویہن کرا رہے ہیں آپ سے چار بھائی تین سے دس تک یاد ہے نہیں ہم نے کہا تھا تین سے دس تک عدد مضاف اربات اربات اخوة امجر صاحب پانچ بھائی خمس مضاف کبھی تنویر نہیں لیتا یہ یاد رکھی خمس اخوة خمس اخوة چھ بھائی ستت سات بھائی سب آت اخوة آٹ بھائی نو بھائی تسہ ہوتا ہے نو تسہ اخوة تسہ اش اخوة تین بہنیں کہنی ہو تو کیسے کہوں گا سلاس اخوة سلاس اخوة چار بہنیں اربو اخوة اربو اخوة پانچ بہنیں خمسو 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 اخوة ستو ستو اخوة چھ بہنیں سات بہنیں سبو سبو اخوة اخوة آٹھ بہنیں سمانی 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 اخوة اخوة اخوانی کہنا ہے اخوة نو بہنیں سبو اخوة نہیں تیسو نو بہنیں تیسو اخوة دس بہنیں اش اخوة اش اخوة اخوة خبر سلاست مبتدہ وہو مضاف اخوة مضاف لے جی خلید صاحب اخوة مضاف اطلاب ہم اطلاب ہم آ کیا ہے حرف استفام حرف استفام تلاب خبر خبر ہم مبتدہ جواب یہ آپ پڑھ دیں عاشم لا انہم تجار لا انہم تجار لا کیا ہے حرف نفین انہ انہ حرف توقید و نسب ہم اسم انہ منصوب تجار خبر انہ مرفوع امجا سب و کم اختن لکا و کم اختن لکا کم کیا چیز ہے کم کیا چیز ہے کم کیا ہے استفام کم استفامی ہے اختن تمیز ہے لکا جار محیروش لکا جار محیروش جواب پڑھیں حاشم لی اربعو اخواتن اخواتن لی اربعو اخواتن لی کیا ہے جار مجموش شبو جملہ خبر اربعو مضاف مبتدہ مضاف اخواتن مضافلے حزباللہ المدرس افیل ہنڈی هنہ الان الان افیل ہنڈی هنہ الان ا کیا چیز ہے حرف و استفامی حرف و استفامی فیل ہنڈی جار مجموش شبو جملہ خبر ہنہ مبتدہ الان ظرف ظرف و زمان جواب پڑھیں حاشمون لا انہ حنا بالمدینہ منورتی ما ابی و امی و امی یہ ذرہن میں لے رہے ہیں کہ یہ کتابیں مدینہ میں لکھی گئیں ہیں بیٹھ کے تو مدینہ میں ہے تو اب وہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ ہے لا لا کیا ہے حرف و نفی حرف و نفی انہ حرف و توقید حرف و توقید و نسب انہ اسم و انہ اسم و انہ منصوب حنا ظرف بالمدینہ شب و جملہ خبر و انہ المدینہ المنورتی یہ نات ہے المنورتی نات ہے المدینہ کی ما ابی ما کیا چیز ہے ظرف ابی مضافل ہے پھر ابی مضاف مضافل ہے اسی طریقے سے یہ ہے ما امی تو ما امی ظرف مضافل ہے اور پھر امی مضاف مضافل ہے جو بار سب آخری سے مضافل ہے حرف و استفام یہ خبر ہے یہ خبر ہے مقتدائے جواب اس جملے کو بھی درہ دیکھ لیں اب پڑھئیے درہ اب دیکھیں یہ جو مدرسات ان ہے یہ ایکچولی کچھ اس طرح ہے نا یہ تن جو ہے اگر اس کو میں درہ اور کھول کے لکھو تو یہ تن بیسکلی یوں ہے اور رول ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد با آ رہا ہو تو ہلکے سی بیم کی آواز کے ساتھ آپ اس کے پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے مدرساتم بالمدینہ تل بل مدرسات سانویتی خیر انیلائز کریں انہ کیا ہے انہ حرف توقید و نصبن اسمو انہ منصوب مدرسات خبرو انہ بالمدرسات جار مجرور اور پھر مدرسات سانویتی یہ مضاف ہے المدرسات سانویتی یہ منعوت اور نات ہیں المدرساتی الثانویتی یہ منعوت اور نات ہیں لیسن نمبر ون اپنے اختتام کو پہنچ گئے الحمدللہ انشاءاللہ اگلی مشست میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ موسیقی